اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ سوئیوں کے زردے کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو میٹھی سوئیاں بھی کہتے ہیں آپ اس کو کسی بھی موقع پر ایز سوئی ڈیش جو ہے سوکا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھ لگتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہیں تو چلیں آئیں اس کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جنہیں انگیرینٹس کی ضرورت ہو کی وہ کچھ ہوں ہیں اس کے لیے میں نے دو کپس سوئیاں لیے ہیں آپ مقدار چھپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتری بھی آپ کو ضرورت ہو تو یہ جو دو کپس ہیں یہ تین چار پسند کے لیے کافی ہیں اور یہ میں نے ڈیٹھ کپ چینی لیے ہیں یہ چینی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کم مٹھا کھاتے ہیں تو آپ چینی کی مقدار کو ون کپ یا سوا کپ کر لیں یہ میں نے کچھ سبز ایرائچی لی ہے تو یہ اس ڈیش کی جان ہے تو اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ ڈیش جو ہے وہ بالکل نہیں بنیں گی اور یہ میں نے تھوڑا سا زافران لیا ہے یہ کلر کے لیے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا زردہ کلر یوز کر لیں اور اگر آپ زردہ کلر نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کچھ بہدام ہیں جن کو میں نے بھگو کے تو پیل کر لیا ہے اور اس کے بعد ان کو سلائس کر لیا ہے تو آپ چاہیں تو سلائس نہ کریں آپ وہ ثابت بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ میرے پاس پیستے ہیں تو یہ بھی ہم اس کی اوپر ڈالیں گے اور یہ ڈرائی فروٹ ہے وہ ان سمائیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رکھتا ہے اور یہ تھوڑا سا کھویا ہے یہ میرا ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو آئی بٹر میں مل جائے گی اور ڈیسپی بکشن باکس پہ بھی مل جائے گی اب میں بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی کا ڈالا ہے اور چار پانچ چھوٹی الائچی ہے وہ میں توڑ کے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تو اب ہم الائچی کو تھوڑا سا کڑ کڑاتے ہیں گھی کے اندر تاکہ اس کی جو حشبوئی ہے وہ گھی کے اندر آ جائے اس کے بعد اس کے اندر ساری چینی اور اس کے ساتھ ہی تین کپ پانی ڈال دیں اب ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے جو ہی یہ ساری چینی اس کے اندر جزال ہو جائے گی اور پانی کو بائل آجے گا تو ہم جو ہیٹ ہے نا اس کو آف کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹی زفران بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا کلر بھی آجائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب میں نے ایک دوسرا پان لیا ہے اور اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالا ہے تو جب دیسی گھی میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی میں چھوٹی الائچی ڈالوں گی یا جس کو ہر یہ الائچی بھی کہتے ہیں وہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کو اس کے اندر جو ہے اچھی طرح کڑکڑائیں گے تاکہ الائچی کا جو فلیور ہے وہ سارا گھی کے اندر آجائے اب ہم اس کے اندر ساری سوئیاں ڈال دیتے ہیں اور یہ سوئیاں ڈال کے ہم نے ان کو اس گھی میں فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور ہیٹ سے ہم نے میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور ایک جیسی فرائی ہوں تو اس کو کانٹینوس کی اپنے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہر طرف سے فرائی ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ کچھ سوئیاں جو ہیں فرائی ہو جائیں اور کچھ کچھ رہ جائیں تو ایسے ہی اس کو ہلاتے رہیں تو اب یہ تھوڑی دیر میں اپنا کلر چینج کر لیں گی جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ساری چاشتی یا جو ہم نے شوگر صرف تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے تو اب آپ دیکھیں انہوں نے کافی حد تک اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب یہ بھون چکی ہے تو اس سے زیادہ اگر ہم بھونیں گے تو یہ جال جائیں گی اور ان کا فلیور چاہے وہ حراب ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر چاشنی چاہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس کو آپ بڑی اتیاد کے ساتھ ڈالیں کیونکہ سوئیاں بھی گھرم ہیں ان کے اندر گھی ہے اور چاشنی بھی بہت گھرم ہے تو اس لئے اس کو ساتھ ساتھ ہلائیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں اب یہ میں نے ساری چاشنی اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اب اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ کوک ہونے دیتے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر لڈ نہیں لگائیں گے اس کو ایسے ہی کوک کرتے ہیں تو جب سوئیاں جو ہیں وہ چاشنی ابزورپ کر لیں گی اور تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ڈھکن رکھ دیں گے تو ابھی یہ دیکھیں سوئیاں ہو رہی ہیں اور کافی حد تک پانی چھے ابزورپ کر لیا ہے اس کو تھوڑی دیر لگے گی اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کافی حد تک سوئیاں جو ہیں وہ چاشنی کے ابزورپ کر چکی ہیں لیکن ابھی بھی اس کے اندر کافی ہے اور سوئیاں بھی گلی بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہم اس کے اوپر جھے وہ ڈھکن رکھ دیں گے اور فلیم چھے وہ بلکل لو کر دیں گے تاکہ سوئیاں بھی گلچ ہیں اور آج سائز تا یہ جو موائسٹر ہے اس کے اندر وہ سارا ہتم ہو جائے تو پانی ڈالتے وقت جو چاشنی تیار کرتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی سوئیاں کس قسم کی ہیں اگر سوئیاں جتنی زیادہ موٹی ہوگی اس کو اتنی زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی اور اس میں ترہا زیادہ پانی ڈالے گا تو اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے ابھی بھی تھوڑا سا اس کے اندر موائسٹر ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ کور کر کے تو پانچ منٹ کے لیے کور کرتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد میں دوبارہ اس کو چیک کروں گی اب مکس کر کے تو میں اس کو دوبارہ کور کر کے لو فلیم پر فلیم بلکل لو کر دینا ہے تو اس کے اوپر میں رکھ دیتی ہوں اب دیکھیں سات منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور سوہیاں جائے وہ بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھیں ان کا سارا موائسٹر جو ابزواب ہو چکا ہے اور سوہیوں کو میں نے چیک کیا یہ بہت اچھے سے گل گئی ہیں اس کے اندر آپ بلکل گئی ہی نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیتے ہیں ڈیش آٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اوپر سے گارنش کر لیں گے سوہیوں کو پریٹ میں نکالنے کے بعد میں نے اوپر سے بادام اور پستے ڈال دیئے ہیں اور ساتھی اب یہ میرا ہوم ایٹ کوئی ہے دونوں طرح سے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سوہیاں بلکل ریڈی ہیں اور یہ گانے میں بہت مزے کی ہوتی ہیں مہمان آ رہی ہوں تو آپ اس کو ایز سویڈیش بھی سہو کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہیں اور سب کو بہت پسند آتی ہے یہ دیکھیں آپ ہوپ کہ آپ کو آج کی بھی ریسیپی بہت اچھی لگے گی تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی سوہیاں کیسی بنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ